مدری ماتے لائیاں ماں مدری ماتے لائیاں ماں مدری ماتے لائیاں ماں سندھو دے شاہ جی دھرتی چوتے سارا سڑ پڑاڈا تونجا سارا سڑ پڑاڈا تونجا بہتے پتونجا بھائیاں ماں مدری ماتے لائیاں ماں مدری ماتے لائیاں ماں مدری ماتے لائیاں ماں مدری ماتے لائیاں ماں دوستو ساتھیوں سندھ کے سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں سندھ اور سندھ سے باہر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے باشعور سندھ کے فرزندوں جی سندھ دیش جی سائن جی ام سید جی علتہ حسین قائد سندھ آج میں ہنگامی بنیادوں پر اپنی قوم سے سندھی اور اردو بولنے والے باشعور اور بازمیر لوگوں سے سندھیوں سے مخاطب ہوں ہم کتابوں میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی انقلابات کسی بھی سماج میں کسی قوم کے اندر جب انقلاب انقلابی جدوجہت انقلابی تحریکیں انقلابی قیادتیں میچور ہو جاتی ہیں اور دشمن جب انقلابی جدوجہت اور قیادت سے خوف زدہ ہونے لگتا ہے تو وہ اس وقت ان انقلابی تنجیموں انقلابی قیادتوں کے خلاف عوام کے اندر منفی اور زہریلی پروپیگنڈا کے ذریعے قیادت کو عوام کے آگے متضاد بنانے کے لیے اور عوام کو انتشار پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے یہ کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا ماؤزی تنگ نے لکھا تھا ایک دفعہ کہ جب بھی آپ کی پالیسی آپ کی قیادت آپ کا نکتے نظر آپ کا بیانی آپ کی جدوجہت دشمن کو خوف زدہ کریں دشمن اس سے پریشان ہو جائے دشمن کی نیندے حرام ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پالیسی آپ کی قیادت اور آپ کی جدوجہت صحیح سمت میں اور صحیح راستے پر چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری سندھ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی سندھ سندھ کے نوجوان سندھ کے باشو لوگ چند دنوں سے پہلے پوری سندھ کے اندر یعنی سندھ شہر سے لے کر عبدالواحد آری سر کی مزار تک اور پھر پوری کراچی میں چاکنگ کروائی گئی الطاف حسین بھائی کے خلاف قائد سندھ دیش ہماری قیادت پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے خلاف اور جسمم کو ملا کر مختلف سڑکوں پر دیواروں پر چاکنگ کروائے گئی اور منفی قسم کے سلوگنس اس میں لکھوائے گئے یہ سندھ کے باشو لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خوشخبری ہے میرے لیے کیونکہ آئیس آئی فوج پنجابی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے یہ حرکت کروائی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الطاف حسین کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے سیاسی وزڈم سے اور اس کی جدو جہد سے اب پنجاب جو ہے مکمل خوفزدہ ہو چکا ہے کیونکہ الطاف حسین نے یعنی سندھ کے اندر ہم اگر پولیٹیکل جائزہ لیں تو آزادی اور تاریخی نکتہ نظر کا جو بنیاد اور وجود سائن جیم سید نے سنمی ڈالا تھا مگر باوجود اس کے جاگردار طبقے نے سندھی سماج کو سندھ کو عوام ووٹر اور پنجاب کی ریت بنا کر ان کو انگوٹھے لگوا کر الیکشن کے دوران اور اپنے آپ کو اسیمبلیو میں جس طرح وہ بھیجتے تھے لیکن الطاف حسین نے سندھی سماج کو اور سندھی قوم کو ایک جدید قوم بنا دیا ہے یہی خوف ہے یہی ڈر ہے اس پنجاب کو آرمی کو آئیس آئی کو کہ یہ جو سندھ کے لوگوں کو ہم نے ریت بنا کر وڈیروں کی جاگرداروں کی نسل پرست گروہوں کی مذہبی ٹولوں کی جو ریت ہم نے بنا کر ان کے اوپر سندھ کو پنجاب کا غلام بنا کر بدترین غلامی جو ان کے اوپر مسلط کی تھی اس غلامی کے خلاف ایک شعور اور آگہی کا ایک فکری اور تاریخی نکتے نظر کا جو سنگم الطاف حسین بھائی نے بنایا یعنی سائن جی ایم سید نے جس فکری بنیاد پر قوم کا جو تصور دیا عملی طور پر جدید سندھی سماج اور قوم کا جو تخیل ہے وہ تکمیل نو آخری جو یعنی اس کا مرحلہ تھا تے کرنے کا وہ طاف حسین بھائی نے تے کیا اب جو باشو لوگ ہیں وہ اردو یا سندھی بولنے والے ہیں اب اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ایک جدید سندھی قوم کا سیاسی قائد جو سندھ میں اور یہ میں کوئی بڑائی نہیں کر رہا یہ میں کوئی غیر ضروری تعریف نہیں کر رہا ہوں الطاف حسین کی مگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو باشعور لوگ ہیں وہ اردو بولنے والے ہو یا سندھی بولنے والے ہو ان کو میں بتاتا ہوں کہ آج کا سندھ کا نیلسل منڈیلا اگر کوئی ہے تو وہ الطاف حسین بھائی ہے آپ پوری ساؤتھ افریقہ کو جا کے اسٹیڈی کریں منڈیلا کے پولٹیکل کردار کو جدو جد کو جا کے اسٹیڈی کریں آپ کہ کس طرح منڈیلا نے پورے ساؤتھ افریقہ کے جو سماج کو جو گوروں اور کالوں کی تفریق میں بٹا ہوا تھا ایک قوم نہیں تھے حکومت تھی کارکردگی تو تھی لیکن وہ جو ایک وطن کے احسیت سے وطنی نیشن وہ نہیں بنے تھے اس کے لیے منڈیلا نے جو جدو جہد کی جو اس کا ویجن تھا جو اس کا پولٹیکل کردار تھا وہی کردار سندھ میں سندھی سماج کو جس طرح پنجاب نے بانٹا ہوا تھا لسانی بنیادوں پر جس طرح پنجاب نے فوج نے آئے سائے نے بانٹا تھا سندھی سماج کو کمزور کرنے کے لیے لسانی بنیادوں پر وہ تفریق وہ نفرتیں وہ سازشیں جو پنجاب نے پیدا کی تھی ان کو ان سازشوں کو پنجاب کی ان سازشوں کو الطاف حسین بھائی کی سیاسی ویجن نے ختم کر دیا اور یہ اتنا بڑا اقدام تھا یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا تاریخ کا کیونکہ پنجاب یہ چاہتا تھا کہ جس طرح بنگال کے اندر آزادی کی تحریک کے خلاف الشمس اور البدر کے دہشتگرد ٹولے اور گروہ بنا کر اس سرزمین کے ساتھ بنگال کی سرزمین کے ساتھ دھوکہ کیا گیا وہی چیز وہ یہاں پر دہرانا چاہتے تھے لیکن یہ پولٹیکل تاریخی ویجن تاریخی نکتہ نظر الطاف حسین بھائی کا کہ جس نے اردو اور سندھی بولنے والوں کو سمجھایا کہ بھائی ہم اس وطن میں رہتے ہیں ہم سندھ میں رہتے ہیں ہم سندھی قوم ہیں ہم ایک قوم ہیں ہم ایک وطن ہیں ہمیں آزادی چاہیے تو پروپیگنڈا ہو گئی اور یہ اس لیے ہوئی یہ اس لیے ہوئی کہ آج کے دور میں میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست اور بمقابلہ الطاف حسین ہے دونوں آمنے سامنے ہیں ریاست اور سندھو دیش کی تحریک ہے جو دونوں آمنے سامنے ہیں ایک طرف سندھو دیش کی تحریک ہے سندھو دیش کی آزادی کی تحریک ہے جس کی قیادت الطاف حسین کر رہے ہیں اور وہ تاریخی تحریک ہے تاریخی فکر ہے یہ اور دوسری طرف وہ غلام کرنے والی پنجابی استعماری سامراج جس نے سندھ کو قومی طور پر غلام بنایا ہے سندھ کو زلط اور غلامی میں دھکیلا ہوا ہے اور وہاں پر پنجاب نے اپنے مختلف حت کندوں کو یہ جو افراد بول رہے ہیں ہمارا یہ کیلبر نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں کیونکہ یہ جزویات ہیں پنجاب کی سندھ کا کوئی وڈیرہ ہو یا اردو بولنے والا کوئی نسل پرست گروہ کوئی ہو کوئی فرد ہو یہ چھوٹے چھوٹے سازشی گروہ جو الطا حسین کے اوپر آج جو جس طرح وہ الزام تراشیوں کے پتھر پھینک رہے ہیں میں کہتا ہوں کان کھول کر سنو کہ آج کے سیاسی ابلیس ہو تم کہ اپنے قائد پر دشمن کی گودمی بیٹھ کر الزام تراشیاں کرتے ہو کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں یہ فلان کے ایجنٹ ہیں یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تم یہ الزام لگا کر سندھ کی قومی تحریک اور سیاسی قائد کو نفسیاتی طور پر تم ہمیں دھکیلنا چاہتے ہو سندھ کے لوگوں کو لیکن سندھ کے لوگوں یاد رکھو پروپیگنڈا اس لیے ہوتی ہے کہ قیادت اور اس قوم کے درمیان کوئی گیپ پیدا کیا جائے قوم کو گمراہ کیا جائے قوم کو منتشر کیا جائے قیادت کے اوپر الزام لگا جائے کہ یہ ایجنٹ ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ قاتل ہیں یہ اس طرح ہیں یہ اس طرح ہیں اور یہ صرف التاف سن بھائی کے لیے نہیں جسمن کے خلابی یہی پروپیگنڈا ہو رہی ہے کچھ دنوں سے سندھ میں سندھ کی قومی تحریک کے جدوجہ جب میچور ہوئی اور ریاست نے جب ہمارے لوگوں کو جسمن کے قیادت کو شہید کرنا شروع کیا تو اس طرح کی جذویات پنجاب نے نکالی کہ بھائی یہ تو قاتل ہیں جسمن قاتل ہیں جسمن کا چیرمن قاتل ہیں یہ اس طرح ہے یہ وہ اس طرح ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ثبوت ہے کہ پنجاب جو ہے وہ خوفزدہ ہو چکا ہے اس لیے یہ جو سیاسی ابلیس ہیں جو دشمن کی گودمی بیٹھ کر آج الزام لگا رہے ہیں کہ تم لوگ راہ کے لئے کام کرتے ہو یہ کرتے ہو میں پوری سند سے یہ سوال پوچھتا ہوں ہم تو انتظار کر رہے ہیں میں تو پوری دنیا کو بار بار یہ کہتا ہوں امریکہ کو کہتے ہیں ہم لوگ یورپ کو کہتے ہیں بھارت کو کہتے ہیں جرمنی کو میں کہتا ہوں فرانس کو میں کہتا ہوں کینیڈا کو میں کہتا ہوں برطانیہ کو میں کہتا ہوں کہ بابا ہم ایک قوم ہیں آزادی ہمارا بنیادی فطری قدرتی حق ہے ہماری مدد کرو ہم کوئی ڈرتے تھوڑی ہیں اور یہ جو جلاوتن حکومت جس کی قیادت الطاف سین بھائی کے ہاتھوں میں ہے میں آج بھی کہتا ہوں پوری دنیا کو کہتا ہوں کہ بابا ہماری مدد کرو لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر الزام لگائیں گے کہ تم راہ کے یہ ہو وہ ہو تو ہم لوگ ڈر جائیں گے نہیں ہمیں قوم ہیں اور میں یہ پوری قوم کو سندھ کے سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں کو بتاتا ہوں کہ بابا پاکستان نے ایف سولہ ایف سکسٹین جہاز کس سے لیے ہیں امریکہ سے لیے ہیں پاکستان نے میزائل سسٹم کس سے لیا نورتھ کوریا سے پاکستان نے ایٹم بم کس کی مدد سے بنایا چائنہ کی تو جب پاکستان پاکستان کا مطلب ہے پنجاب پنجاب جس نے سندھ کو غلام بنایا ہے پنجاب جو سندھ کے دریا کو لوٹ رہا ہے پنجاب جو سندھ کے وسائل کو لوٹ رہا ہے پنجاب جو سندھ کے پورٹ ہمارا جو سمندر ہے وہ پنجاب اپنے لئے استعمال کر رہا ہے ہماری زمینیں پنجاب کابض ہے جن کے اوپر اس پنجاب نے سندھ کے قبضے کو برقرہ رکھنے کے لیے امریکہ سے ایف سولہ لئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ پنجابی تم امریکہ کے ایجنٹ ہو تم نے فرانس سے ہتھیار لئے ہیں تمہیں تم فرانس کے ایجنٹ نہیں ہو تم نے چائنہ سے ایٹمی اس میں مدد لئے ہیں تم چائنہ کے ایجنٹ نہیں ہو تم آئی ایم ایف سے فنڈ لے رہے ہو تم ورلڈ بینٹ سے پیسے لے رہے ہو جو پیسے کسی بھی مسلمان ملک کے نہیں ہے اس وقت تم جائز ہو لیکن ہم اگر اپنی قوم کی آزادی کی بات کریں سندھ کی آزادی کی بات کریں سندھ دیش کی آزادی کی بات کریں تو تم میں سے انگلی اٹھا کر کہو گے کہ ایجنٹ ہوں اور وہ الزام بھی کون لگا رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں گیا تھا میں نے پیسے لیے تھے وہ خود کو ثابت کر رہا ہے اور الزام پھر حلطہ حسین بھائی کے اوپر لگا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات یہ منفی پروپیگنڈا گمراہکن پروپیگنڈا یہ کالی پروپیگنڈا اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج پورے سندھی سماج کے اندر جو انقلاب جس کے سندھ کے سماج کے اندر سندھی سماج کے پیٹ میں انقلاب کا جو بچہ ہے وہ اب نو مہینے کا ہو چکا ہے یہ سن لو سندھ کے لوگوں سن لو کہ سندھی سماج کے پیٹ میں جو انقلاب کا بچہ ہے وہ نو مہ کا ہو چکا ہے اور اس کو جنم اب اگر اس کا جنم ہوگا اس کی پرورس جو ہے وہ حلطہ حسین کی ہاتھ ہوں میں ہوگی اور یہ ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہاں ہم ایجنٹ ہیں سندھو دیش کے ایجنٹ ہیں ہم سندھ کے جو ہے سپاہی بھی ہیں اور سندھ کے وکیل بھی ہیں سندھ کے ایجنٹ بھی ہیں ہمیں سندھو دیش کی آزادی کے لیے دنیا کا کوئی بھی ملک مدد کرے گا تو ہم لیں گے یہ یہ الزام بلزام لگا کر ہم ہمیں ڈرا کر رہے ہیں اور ہمیں دفاعی پوزیشن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو نہیں ہم دفاعی نہیں ہوں گے ہم ایک قدم دو قدم دس قدم آگے کھڑے ہو کر میں سندھ کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ گمراہی الزام حسین کے خلاف پوری سندھ میں چاکنگ کروائی گئی بشمول کراچی شہر کے اس لیے کہ الزام بھائی کو وہ جو تاریخ کا لزوم ہوتا ہے الزام بھائی نے کڑا ہوا ہے سندھو دیش کی جد و جہد کو سندھو دیش کی آزادی کو اور یہ پنجابی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی قوم سندھ کے بیٹے فرزندان سندھ ہم تم سے نہیں ڈرتے کیونکہ الزام بھائی نے یہ کہہ دیا ہے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تمہاری ریاست سے تمہاری سازشوں سے تمہاری مکاریوں سے تمہاری غلامی سے انکار کرتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں پاکستان کا پنجاب کا اور یہ جو اتنی بڑی تم فوج بنا کر اور اس کو ایٹم بم کے اوپر بٹھا کر سمجھتے ہو کہ تم ہمیں مستقل غلام کر سکوگی نہیں کسی دانشور نے کہا تھا کہ جب بھی کسی قوم کے نوجوان باشعور ہیں آزادی اور انکلاب کے لیے وہ تڑپنا شروع کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ٹیمکوں کو توبوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور وہی حشرت ہم سندھ میں پنجاب کا کریں گے الطاف حسین کی قیاد کریں گے اور تم یہ جو سادشیں کر رہے ہو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پنجاب پنجاب کی فوج پنجاب کی آئے سائے مختلف ممالک میں الطاف حسین بھائی کے خلاف سادشیں کروا رہے ہیں وہ جوٹے مقدمات جوٹی الزام تراشیاں کیا دنیا کو پتہ نہیں ہے کیا میں جرمنی میں بیٹھا ہوا ہوں وہ پتہ نہیں ہے کہ کسی انقلابی قیادت کے خلاف وہ ریاست خوفزدہ ہوتی ہے تو کون سے الزام لگاتی ہے کہ یہ برطانیہ کو پتہ نہیں ہے لیکن باوجود اس کے میں آج پوری سندھ کو اور سندھ کے بیٹوں کو سندھ کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ پنجاب تم یہ آنکھ اور کھول کر سنو اگر الزام حسین بھائی کا یہ جو بال ہیں یہ بال بھی تم نے بھانگا کرنے کی کوشش کی تو ہم پوری سندھ کی دھرتی کو تمہارے لئے ٹراما بنا دیں گے پنجاب کے مفادات کو آگ لگ جائے گی سندھ میں اگر الزام حسین بھائی کے ایک بال کو بھی تم لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے کیونکہ الزام حسین سندھ بودیش کے انقلاب کے قائد ہیں پوری سندھ میں سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں سندھ کے نوجوانوں اور باشہو لوگوں کی طرف سے سندھی اور اردو بولنے والے فرزندانیں سندھ کی طرف سے کہ ہم الزام حسین بھائی کو ایک جو اس کی کہتا ہے بال کو بھانگا ہونے نہیں دیں گے یہ دنیا بھی سن لے اور پنجاب بھی سن لے اس لیے یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں یہ جو افراد کو کہ یہ کمالو بھائی نے کیا کہ دیا اور انور یہاں پر کیا یہ سارے مجبور ہیں ہم ان کو ان کو اپنی جد و جہد کے مد مقابل اور مخالف نہیں سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سندھ دیش کی تحریک کے خلاف اس کے مد مقابل پاکستان کی ریاست ہے پنجاب ہے پنجاب کی فوج ہے پنجاب کی آئیسہ ہے ہم تم کو سمجھتے ہیں تم ہمارے مد مقابل یہ افراد نہیں یہ کمالو اور یہ سندھی اور اردو بولنے والے التا بھائی کے اور جسمن کے خلاف یہ جو واویلا کرتے ہیں یہ نہیں یہ بچارے گمراہ ہیں جیسے میں نے کہا کہ سیاسی ابلیس بھی ہوتے ہیں مجھے یہ آج پتا چلا کہ جس طرح وہ التا بھائی کے خلاف بول رہے تھے اور جس طرح وہ جسمن کے خلاف بھی کچھ لوگ بولتے ہیں یہ سیاسی ابلیس کا کردار اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ان کو پنجاب کے ہاتھوں میں کھلو نہ بن کر استعمال ہو نہ ہو رہے ہیں ہم کسی فرد کو اپنے اس میں نہیں سمجھتے ہیں یہ سندھ کی آزادی کی تحریک ہے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمارے خطے میں اور یہ کیوں ہو رہا ہے دوسرا اس کا سبب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے خطے میں چائنہ چین کی جو ایگریشن ہے چین جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور بھارت کی جمہوریت کے خلاف بھارت کی انسان دوستی کے خلاف بھارت کی وہ جو امن اور شانتی کا جو بھارت جس کا گہوارہ ہے بھارت نمائندہ ہے پوری دنیا سنیں یورپ امریکہ اور دنیا سنو کہ ہمارے خطے میں امن اور ڈیموکریسی کا گہوارہ اور ترجمان بھارت ہے اس لیے چین جو بھی بھارت کے خلاف ایگریشن کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ امن اور جمہوریت کے خلاف ایگریشن ہے جس کا دفع بھارت کر رہا ہے اور بھارت کے ان سپاہیوں کو ان فوجیوں کو میں امن اور جمہوریت کا شہید سمجھتا ہوں جس کو جن کو چائنہ نے دھوکے کے ذریعے شہید کیا تھا اور وہ جو الطا بھائی نے طبت سے لے کر سندھو دیش کی بات کی تھی وہ بھی اسی کا پس منظر بھی یہی تھا کہ اس پورے خطے میں پنجاب اور چائنہ کے گٹ جوڑ کو اگر کمزور کرنا ہے توڑنا ہے تو طبت کو بھی آزادی ملنی چاہیے سندھو دیش کو بھی آزادی ملنی چاہیے بلوچستان کو بھی آزادی ملنی چاہیے اسی وجہ سے پنجاب خوفزدہ ہو کر پورے سندھو میں الطا حسین بھائی کے خلاف انہوں نے چاکنگیں شروع کر دیے اور دوسری بات سندھ کے لوگوں کہ پولٹیکل لیڈرشپ اور پولٹیکل پارٹی پولٹیکل نکتے نظر یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں انقلاب اور آزادی کے لیے اسی لیے الطا حسین بھائی نے کیا کیا تھا کون سا بھائی ہم لوگوں نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا کون سا ہم لوگوں نے کوئی دور مار جو ہے وہ میزائل کا تجربہ کیا طالتا بھائی نے کون سا طالتا بھائی نے کوئی ٹینک ایجاد کی تھی لیکن وہ جو نکتے نظر ہے وہ جو قیادت ہے وہ جو تاریخی خرائز ہیں ان کو پنجاب اپنے خلاف ایٹمی قوت سمجھتا ہے اور وہ ایٹمی قوت وہ تاریخی قوت ہے جس کو سندھو دیش کی آزادی کی صورت میں سندھو دیش کی آزادی کی جد و جہد کی صورت میں سندھو دیش کی آزادی کی جو قائد کی صورت میں الطاب حسین بھائی کے جو ہاتھوں میں ان سے پنجاب جو ہے وہ خوبصدہ ہے اس لیے پوری سندھ کے لوگوں آپ سن لو کہ ہماری جد و جہد یہ بڑی فتح ہے میں الطاب بھائی آپ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ پوری سندھ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ آپ کی کامیابی ہے یہ الطاب بھائی کی کامیابی ہے کہ آج پنجاب خوفزدہ ہے پنجاب خوفزدہ ہو چکا ہے اس لیے یہ جو منفی پروپیگنڈائے کر رہا ہے پنجاب اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے جتا شعور لوگ ہیں جتنی قومی تحریک کے ورکر ہیں میں ان سب کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ حسین بھائی یہ جو جد و جہدے جس نے پنجاب کو خوفزدہ کیا ہوا ہے اس جد و جہد کو آؤ کہ مل کر منظم کریں متحد ہو کر اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں اور یہ پنجاب کی جو بدماشیاں ہیں اور یہ پنجاب جو گمراہی پیدا کر رہا ہے پنجاب جو پروپیگنڈا پیدا کر رہا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو سندھ کے عوام کو سندھی قوم کو اپنے قائد اور اپنی جو سیاسی جد و جہدے اس سے کوئی ہمیں دور ہٹا سکتا ہے یہ پنجاب کی بھول ہے ہم پنجاب کی سازشوں کو سمجھتے ہیں یہ مکاریاں یہ چالبازیاں یہ سندشمنیاں یہ سازشیں یہ پنجاب کی ساری ناکام ہو جائیں گی کیونکہ آج پوری سندھ باشاور ہو چکی ہے آج سندھ پوری متحد اور منظم ہو چکی ہے اور آج پوری سندھ کا جو سیاسی سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ سندھ مقدر ہے سائن جی ایم سید رہبر ہے الطاف حسین قائد ہے میری ویڈیو میں کوئی رکاوٹیں شاید کوئی ڈال رہا ہے رکاوٹیں ہو رہی ہیں اس لیے آہ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو چل رہی ہے یا جی 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 سو اس حوالے سے میں یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین سندھی قوم اور سندھی قومی تحریک کے قائد ہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہے پولیٹیکل قائد ہے اور سندھی اور اردو بولنے والے باشاور سندھیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ریاست کی اسپیگینڈا اور یہ جو ہتھکنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں سازشیں جو کر رہے ہیں الطاف حسین بھائی کے خلاف وہ دراصل سندھ اور سندھو دیش کی تحریک سے خوفزدہ ہو کر ان اس سندھو دیش کے خلاف پروپیگینڈا کر رہے ہیں جس کا ہم لوگوں کو دفاع کرنا ہے ہم ہر صورت میں دفاع کریں گے اپنے قائد کا اپنی آزادی اور پنجاب کی جو ہیں اس کے خلاف پوری سندھ آج منظم اور متحد ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آج سندھ جس طرح میچور ہو کر اور آزادی کی طرف آگے قدم بڑھا رہی ہے اس سے خوفزدہ ہو کر یہ پنجاب کی یہ جو چالے ہیں یہ اس نے شروع کی ہیں ہم ان کو مل کر ناکام کریں گے اور پنجاب کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ سندھ کے لوگ سندھ کے باشعور بیٹے تم سے ڈرتے نہیں ہیں ہمیں تمہاری فوج سے یہ تم سمجھتے ہو کہ فوج ہے اور ہم ڈر جائیں گے اور آزادی اور سندھو دیش کی جدو جیس سے دست بردار ہو جائیں گے تو یہ تمہاری بھون ہے ہم تمہارے ساتھ پنجاب کے ساتھ وہ حشر کریں گے جو بنگال میں پنجابی فوج کے خلاف ہوا تھا اس لئے اردو بولنے والے میں ان سندھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو الشمس اور البدر ٹائپ کے جو گروہ پنجاب پیدا کر رہا ہے تمہارے اندر ان سے خبردار رہو سیاسی ابلیس کا جو کردار ادا کر رہے ہیں ان سے خبردار رہو اور سندھی بولنے والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو جاگیردار اور جو بنیاد پرست ٹولے ہیں ان سے خبردار ہو کر ہمیں اپنے قدم اپنی جدو جہت سندھو دیش کی آزادی کے لیے آگے بڑھانی ہوگی اور الطاف حسین ہمارے قائد ہیں سندھو دیش ہماری منزل ہے سائن جی ایم سید ہمارے رہبر ہیں ہمارے زندگیوں کا اور سندھانوں کی جو زندگیاں ہیں ہمارا جینا مرنا اب ہمارے قائد الطاف حسین کے ایک احکام کے تابع ہے یہی میری گزارشیں ہیں میں اس پر بعد میں بھی ہم کوئی پروگرام کریں گے میں آخر میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی ان سازشوں کو بات اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناکام کرو ہمیں ہماری جدوں سے پنجاب کی کوئی طاقت اور کوئی سازش ہٹا نہیں سکتی یہ بنیادی طور پر ایسا بھی اور نفسیاتی جنگ ہے جو پنجاب نے شروع کی ہے جس کو جس کا ٹارگیٹ جو ہے اس نے الطاف حسین بھائی اور جی ایسن متحدہ مہاد دونوں کو دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو آگے لا کر اس طرح کی پروہ رہے ہیں لیکن ہم کسی فرد کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدو جہد کا جو دشمن اور مخالف ہے وہ پنجاب پنجاب کی فوج اور پاکستان کی یہ اسٹیبلشمنٹ اور اشرافی آئے اس لیے سب دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو اپنے ارادوں کو اپنی جدو جہد کو اپنے رہبر اور اپنے قائد کو اپنے ہاتھوں میں اپنے ذہنوں میں دل اور دماغ میں محفوظ رکھو سندو دیش کی منزل اب ہم سے دور نہیں ہے جی سندو دیش جی سائن جی ام سید جی مٹھی ماتے لائیا ماں مٹھی ماتے لائیا ماں جی اے جی جل جی اے جی جل جی اے جی جل اللہ جی اے جی جل جی اے جی جل تو کھاکی لما یا ماں ہو مٹھی ماں تھے لائیا ماں سندھو دے شہ جی دھرتی چوتے سارا سڑ پڑھاڈا توں جا سارا سڑ پڑھاڈا سارا سڑ پڑھاڈا توں جا مٹھی ماں تھے لائیا ماں مٹھی ماں تھے لائیا ماں گیتے بموٹے توں جا ماتا گیتے بموٹے توں جا بہتے بموٹے توں جا ماتا بہتے بموٹے توں جا بھائیا ماں مٹھی ماں تھے لائیا 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 ماں مٹھا توں جا مٹھی ماں تھے لائیا مٹھی ماں تھے لائیا لائیا ماں تھے لہا مٹھا توں جا موسیقی